اسلام علیکم مدیحہ تاریک ہے آج میں اپنے یونیورسٹی کام سیٹس کے اولڈ کیمپس آئی ہوں اور یہاں پہ بہت سی میموریز اٹیجڈ ہیں جب ایمیس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا تو یہ ایمیس میں انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی پرکریشن کے لئے بلاتے تھے تو تب میں یہاں ہوا راتی تھے تو سیم یہی موسم تھا یہی ٹائم تھا اور اس جگہ پہ بیٹھ کے میرے ساتھ ایک لڑکی تھی آئیشہ اور اس نے شاید آئی ٹھنک سو میمیس کرنا تھا اور اور بھی دو تین لڑکیاں تھی اچھا باتے ہم کرتے تھے بہت سادہ بارش ہوتی تھی سیم ایسا موسم اور you know that was kind of a time of hope and despair اب میں سوچتا ہوں مجھے ہسی آتی ہے ہم لوگ کتنا اس کو serious لیتے تھے پریشان ہوتے تھے کہ انٹری ٹیسٹ clear ہونے چاہیے زندگی کا اسے بڑا مقصد یہی لگتا تھا کہ انٹری ٹیسٹ اور ابھی آج میں کیوں آئی ٹھیک ہے آج میں اس لیے آئی ہوں کہ آج میں نے اپنی vaccination کی جو کروانی تھی اور میں نے second dose لینی تھی اور اب آپ کہیں گے کہ second dose کا اس سے کیا لنک ہے تو لنک یہ ہے کہ اب ہماری جو university ہے وہ دوسرے campus میں shift ہوگی اور یہ والی جو یہ والے جو campus ہے اس کو ان لوگوں نے mother and child care hospital بنا دیا اور یہاں پر اب vaccination ہوتی ہے اور یہ والی جو جگہ ہے جہاں پہ کچھ کار کبار نظر آ رہا ہے یہ ادھر cafe تھا یہاں پہ ہم نے بڑے جیسے کہتے ہیں نا بارش کے موسم میں تیز برستی بارش میں ہم نے سموسے اور چاٹ اور چاہ وغیرہ بڑی پی بڑا انجوائے کیا اس ٹیم یہ لان بہت خوبصورت ہوتا ہے it was really very well maintained اور یہاں پہ بیٹھ کے اتنی ساری باتیں اور یہاں پہ ایسے بھی بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا کہ میں اور سونیا رات کو آٹ و جہاں ہماری کلاس آف ہوتی تھی تو اس نے حضروں سے آنا ہوتا تھا تو ہم لوگ یہاں پہ سٹے کرتے تھے میں اس کے ساتھ ہوتی تھی نا کیونکہ campus کی جو گاڑی ہے نا وہ campus کی بس پہ جاتی تھی تو وہ بس کا ویٹ کرنا ہوتا تھا پھر یہاں سے ہم عشاء کی نماز پڑھ کے یہ old campus میں اور پھر وہاں سے اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے تو it was such a wonderful and great time وہ ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری جو tensions ہوتی ہیں پریشانیوں ہوتی ہیں وہ ایکچول میں کچھ نہیں ہوتی ابھی میں سوچتی ہوں تو اس ٹائم لگتا تھا کہ زندگی میں entry test پاس کرنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے اور اب مجھے لگتا ہے لائف میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ لگتا ہے آپ تو وہ تو کچھ نہیں تھا وہ خام خام پریشان ہوتے تھے اور یہ جو ایک بوگن میلیا کا درخت ہے یہ بھی بڑا یادگار تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اور بڑا اس کو جس کہتے ہیں اس کی beauty کو enjoy کرتے تھے اور I still remember کہ ایک دفعہ بہت زبردست بارش ہو رہی تھی اور اس کے بعد بارش کے فوراں بعد ہوا چلنا شروع ہی تو بہت زبردست میں کیا بتاؤں کتنا خوبصورت وہ سین تھا کہ یہ بوگن میلیا سے ہوا کے ساتھ وہ پھول گر گر کے زمین پر آ رہے تھے اور پھر وہ جو زمین پر گرے پھول ہوتے تھے ان کی اوپر وہ بارش کے کتھرے اور لش گرین گراس اور اس کی اوپر یہ مجنٹا کلر کے وہ جس کہتے ہیں نا ہاٹ پنگ کلر کے پھول my god it was such a wonderful thing I still cherish my old university memories and ایک دفعہ ہم لوگ ادھر آئے تھے یہاں وہ مشہور مزایش شاعر ہیں انور مسود ان کا مشاعرہ تھا اور ادھر وہ بھی اٹینڈ کیا تھا اور وہ ایک ایک امپیکٹ ڈالنے والی ہوتی ہے اللہ ان کو زندگی سہت حیات دے حیات ان پر ہمیشہ مہربان رہے اتنے وہ old age میں بھی اتنے ویٹی اتنے energetic اور جس طرح ان کا audience کے ساتھ کمیونکیشن تھی نا وہ direct کمیونکیشن life that was awesome تو بڑی memories ہیں and سرخالد جو ہے جو میرے سپروائزر تھے ہمارے ایچ او ڈی بھی تھے وہ ان کا ہاتھ پکڑ ان کا ہاتھ تھام کے مطلب ان کو لے کر جا رہے تھے وہ as a matter of respect and regard that was awesome تو یہ آج کچھ memories تھی and جو آپ سے شیئر کی wishing you a very happy and good time take care اللہ فیس یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تھی کبھی ہماری یونیورسٹی یہ building تھی میں classes وغیرہ okay take care اللہ فیس کبھی کبھی س poquito COM حال koń زب س Beau